جس طریقے سے پچھلی بار بھی کئی سدسچوں کو بولنے کا موقع نہیں ملا اس پر تمام ممبروں نے بی ای سی میں چرچہ بھی کری اور اس لئے یہ نڑنے لیا ہے کہ جو پہلے عبدی 21 تاریخ کو دوپیر تک تھی اس کو بڑھا کر کیونکہ آخری دن ڈبل سٹنگ نہیں ہو سکتی ایک سٹنگ اور بڑھائی جائے اور 22 تاریخ تک بڑھانے کا نڑنے لیا ہے جس میں تمام جو وشے ہیں ان پر ممبر ہاؤس کے وستار میں چرچہ کر پائیں یہ بتائیں کہ وپکش نے پوری تیاری کی ہے سرکار کو گھیرنے کی سرکار کا کیا تیاری ہے پچھلے دو سال میں نرنتر یہ سنتے آئے ہیں وپکش نے تیاری کریا اور سرکار بھی پوری طور پر تیار ہے ایک ایک ان کے سوال کا جواب بھی دے گی اور آکڑوں کے ساتھ جواب دے گی کوئی یہ تیہ ہو گیا کہ کتنے بل اس سطر میں آ رہے ہیں ابھی تو ڈپارٹمنٹس نے اپنے بل پلیس کرے ہیں چھ بلز شاید ریسیو ہوئے ہیں دو اس کے اندر سے سرکولیٹ ہوگے جیسے ایسے اور ڈپارٹمنٹس کریں گے ان کو بھی آگے پروسس میں ڈالے جائے گی ایسا ہے سترہ اور بیس اور اکیس تین دن کا شیڈول رکھا تھا تو میں نے کہا تھا بھئی اور دن بڑھاؤ تو بائیس تک رکھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بائیس کو پھر سینس آدھا ہوس دے لیں گے بڑھا گیا لیکن ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ بائیس کو پھر جو ہے پڑی تو پھر اس کو اور ایکسٹن کر دیں ہم بھی تیار ہم بھی تیار ہم بھی تیار ہیں کل پھر بولائی ہم نے وضائق دل کی میٹنگ بارہ بجے جانے سے پہلے اور پھر جان بسکس کریں گے بہت سارے مدے ہیں جیسے ایچ پی ایسی کا ہے ہے آپ کا لیک کا ہے ہر مدے قانون ویستہ ہے اور ایچ پی ایسی کا موضوع ایم ایس ایم ایس پی کا سوال ہے کسانوں کا سوال ہے جو کسانوں پر کیس بنائے گئے جب قانون واپس ہو گئے جن قانونوں ایک خلاف کسان سر بی ایسی کی بیٹھے کے پہلے سیکیورٹی کے مدد نطر بی ایک بیٹھے کوئی اس میں بھی آپ شامل ہوئے تھے اس میں اس میں سپیکر صاحب نے کہا بھئی ویدھائک جو آتے ہیں ان کے آنے جانے میں بادہ نہیں ہونی چاہیے پروٹسٹ جو کریں گے وہ ایک سائیڈ بھی رہے لیکن ویدھائکوں کو مطلب جسٹب نہیں ہونا چاہیے ہریانہ ویدھان سوا کا ستر سترہ دسمبر یعنی شکروار سے شروع ہوگا اور بائیس دسمبر تک چلے گا اس کی عبدی ایک دن کے لیے بڑھا دی گئی ہے بیزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر ایک دن اور بڑھایا گیا نیتا پرتیپک جو ہیں بھوپندر سنگھ اڈا اس میں موجود تھے مکہ منتری دشن چوٹالا مکہ منتری جو ہیں منورلال اور ڈپٹی چیز منسٹر جو ہیں دشن چوٹالا یہ لوگ اور سپیکر ہریانہ ویدھان سوا اس کے اندر موجود تھے ہریانہ ویدھان سوا کے ادھاکش نے بھی اس معاملے میں ادھکارک جانکری دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دن کے لیے اور بڑھا دیا گیا یعنی سترہ دسمبر کو جو شاشن شروع ہونے جا رہا ہے اٹھرہ اور انیس کو چھٹی ہے بیس اور اکیس کو چلنا تھا جو دو دن کا بعد میں اور تیسرا دن اور یعنی بائیس دسمبر کل ملا کر چار دن کا یہ شاشن رہنے والا ہے شیط کلین ستر کے اندر پرمکھ روپ سے جو مدے اٹھائی جا سکتے ہیں نیتا پرتی پکش محبندر سنگھ ہڈا نے جیسا کہا ہے کہ جو برتی گوٹالا یا انہیں جو مدے کسانوں کو لے کر اس کو لے کر چرچہ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ستہ پکش نے بھی پوری تیاری اپنی کر رکھی ہے ستہ پکش کی طرف سے اس بار پوری ہر بندو پر ہر پوائنٹ کے اوپر لگ بگ تیاری ہے دشان چوٹالا جو ڈپٹی چیم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں یہاں یہ جانکاری دی ہے کہ جو بپکش ہے وہ کوئی مدے اٹھائے ہم اس کا بلکل پوری طرح سے جواب دیں گے یعنی تیاری دونوں طرف سے پوری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگرس کتنی مجبوتی سے اپنے ترک سر رکھ سکتی ہے ایک پرائیوٹ بل بھی رکھا گیا ہے جو کرن چودری دوارہ ایم ایس پی کے مدے پر لائے گیا ہے وہ صدن میں آتا ہے یعنی آتا ہے اس کی لیگل جو فارمیلٹیز ہیں ادھین ہیں وہ حرینا ویدھان سواد ایکش نے کروانے کی بات کی ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی کہ وہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر چرچہ کی جائے شننے کال رہے گا پریشن کال رہے گا یہ سب چیزیں ویدھان سواد اتر کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اومیکرون جس پرکار فیلا ہوا ہے کوویڈ کی گائیڈ لائن جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اس بار بھی ویدھائکوں کو ایک گیپ رکھ کر بیٹھنا پڑے گا یعنی ایک سیٹ کے جو ہے اس پر ایک ہی ویدھائک بیٹھ پائے گا اور پچھلی جو لگاتار تین چار سطر ہوں ہیں اسی طرح سے یہ سطر ہونے جا رہا ہے پریش گیلری اس بار بھی ہرینا نیواز میں بنے گی جیسے پہلے بنتی آ رہی تھی کوویڈ کال میں اسی طرح سے چلے گی اور ویدھائکوں کے لیے یہ آنیوارے ہے کہ انہوں نے جو ویکسینیشن کروائی ہو اور اگر کسی کی ویکسینیشن نہیں ہے تو 72 گھنٹے پہلے اس کو رٹی پی سیہار کی اپنی نیکٹیو ریپورٹ لے کر ویدھان سوا میں انٹری مل پائے گی کیمرمنٹ سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کسری ٹی وی چندگڑ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد